موزید نظرین و سمعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ارتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دیلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کانو الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے محاطب ہوں موزید نظرین آج ہمارے اور آپ کی نصفہ ساوخیر میدہ کے لئے انتہائی بہترین لجواب اور قرام نصفہ ہے تبخیر میدہ سے بہت سے لوگوں کو بہت سے مختلف قسم کے تکالیف ہوتے ہیں بہت سے ساتھیوں نے ربطہ کیا تھا دوستوں نے ربطہ کیا تھا کہ تبخیر میدہ کے لئے کوئی اچھا سا اور بہترین سا نصفہ اپلوڈ کروں چینل پر تو آج نصفہ پر شہید مت ہے چلتے ہیں نصفہ کی طرف موزید نظرین ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ سکرین شٹ لینے کے لئے آپ کو سکرین پر گروہ دیکھاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے سکرین شٹ لے سکیں اور پانسار والے سے وہ نسخہ طلب کر سکیں موزید نظرین تبخیر میدہ ایک گمبیر مسئلہ ہے اگر خالص غزائیں استعمال نہ کی جائیں اور پریز نہ رکھا جائیں تو تبخیر میدہ کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تبخیر میدہ کی وجہ سے دماغ پر بوجھ رہتا ہے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہر وقت پیٹ میں گیس رہتا ہے کبھی کبھی پھر جوڑوں کو مرض بھی لحق ہونے کا حطرہ ہوتا ہے مختلف قسم کے آوارزات تبخیر میدہ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو معزید نظرین آج کا یہ نسخہ میں نے سالہ سال اپنے مریضوں پر ازمائی ہے سو فیصد ریزالٹ آنے کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کیا ہے مہربانی کر کے میرے ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے کسی کی زندگی بن سکتی ہے کسی کی زندگی سمر سکتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کے عمال نامے میں ثواب لکھا جا چکا ہوگا اور حدیث صریف کا معفوم ہے کہ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانا پورے انسانیت کو بچانے کے مترادل ہے تو معزیز نظرین آج ہمارے اور آپ کی نسخہ انتہائی مختصر سا نسخہ ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اپنے گھر میں ہر کوئی بنا سکتا ہے ایک ماجون قسم کا بنایا جاتا ہے سانگے دانا مرغ اور بیرون پوست پیستہ بیرون پوست پیستہ بیرون پوست پیستہ کا مطلب یہ کہ پیستے کا یہ جو ڈرائی فروٹ میں ایک قسم کمیوہ ہے نا پیستہ اس کا یہ بیرون والا چلکہ جو سخت سا ہوتا ہے اس کو بیرون پوست پیستہ کہتے ہیں بیرون پوست پیستہ شاید یہ آپ کو پنسر والوں کے پاس نہ ملے لیکن یہ ڈرائی فروٹ والوں کے پاس آپ کو ضرور ملے گا بیرون پوست پیستہ اور پوست ترنج پوست ترنج اور پدینہ خوشک اور کشتہ خبس الخدید ان سب چیزوں کو دو دو تولہ لیں کشتہ خبس الخدید تو بریک ہوتا ہے باقی عدویہ کو انتہائی بریک کرنے مثل غبار بنا لیں اس کے بعد کشتہ خبس الخدید بھی اس کے ساتھ ملے لیں اور پھر اس کے ساتھ سہچاند خالص شہد ملے سہچاند خالص شہد ملے پھر یہ رات کو سونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے چھ ماشا ارکیں سوف بارہ تولہ کے ساتھ استعمال کیا کریں چھ ماشا یہ دوائی ارکیں سوف بارہ تولہ کے ساتھ استعمال کیا کریں انشاءاللہ پندرہ بیس دین کے استعمال سے آپ واضح فرق مخصوص کریں گے مجھے پیر دعاوں میں ضرور یاد کرنا یہ تا آج کا نسخہ ملوں گے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں نیکس نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ